خلق اللہ وعلیہ و صحابہ اجمائین حضور سرور عالم شفیع عظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد انور کا مفہوم ہے تم جہاں کہیں بھی درود شریف پڑھو تمہارا درود ہمارے دربار تک پہنچ جاتا ہے ہم سب مل کر بارگاہ اقدس میں حدیعہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلالیکہ وصحابہ یا سیدی یا حبیب اللہ گرامی قدرات آج کے سلسلہ علم و عدب کا عنوان ہے حلال کھاؤ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے لئے انگنت نعمتیں پیدا کی سورہ رحمان میں بہت ساری نعمتوں کو بیان کر کے بار بار فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَا اِرَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ تو اے جنوں اور انسانوں تم اپنے پاگ پروردگار کی کس کس نعمت کو جھٹلا ہوگے اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اپنی نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ کریم کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم اس کی نعمتوں کو گن نہ پاؤ اللہ رب العزت نے اشیاء اور کھانے پینے کی چیزوں کی کٹگریاں مقرر فرمائی ایک کا تعلق حلال کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق حرام کے ساتھ ہے اور اگر ہم تناسب دیکھتے ہیں تو حلال اشیاء کی تعداد زیادہ ہے بنسبت حرام اشیاء کے اللہ رب العزت جللہ جلالہو نے مسلمانوں کو حلال کھانے کی ترغیب اور حکم ارشاد فرمایا ہے دیکھئے ہم جو بھی کھاتے ہیں اسی سے وجود کی نشو نما ہوتی ہے اسی سے وجود جو ہے وہ ترقی پاتا ہے اسی سے اس کے وجود کی اٹھان ہوتی ہے لہٰذا ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ حلال کھایا جائے تاکہ حلال کھانے سے انرجی اور جو جسم کی نشو نما ہو رہی ہے وہ پاکیزہ مرحلے کے اندر ہو نہ کہ ناپاک مال کی بنیاد پر انسان کے وجود کی بڑوتی حدیث پاک سمات کیجئے یہ صحیح مسلم کتاب زکاة کے اندر ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اسے روایت کرتے ہیں کہ سید العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے یعنی اللہ پاک ہے اور پاک کو ہی پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالی نے مؤمنین کو بھی اسی کا حکم دیا جس کا رسولوں کو حکم دیا اس پاک بروردگار نے رسولوں سے فرمایا یہ آیت مبارکہ اٹھارہ ماہ پارہ سورة المؤمنون کی آیت نمبر ففٹی ون ہے فرمایا اے رسولو پاک چیزوں سے کھاؤ اور اچھے کام کرو یعنی پاک چیز کھانا حلال چیزوں کا کھانا اس قدر اہم ہے اور حرام سے بچنے اس قدر ضروری ہے کہ اللہ جللہ جلالہو نے جو حکم نبیوں رسولوں کو دیا وہی ایمان والوں کو دیا اور حدیث ابھی جاری ہے اور فرمایا کہ مؤمنین سے اللہ نے ارشاد فرمایا اور یہ سورة البقرہ کی آیت نمبر 172 ہے یا ایہا اللہزین آمنو اے ایمان والو قلو من طیبات ما رزقناکم جو کچھ ہم نے تم کو دیا ان میں پاک چیزوں سے کھاؤ تو رسولوں علیہ السلام کو بھی یہی حکم دیا قلو من الطیبات اور اہل ایمان کو بھی یہی حکم دیا قلو من طیبات کہ پاکیزہ چیزیں جو ہیں ان میں سے کھاؤ پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص طویل سفر کرتا ہے جس کے بال پریشان یعنی کہ بکھرے ہوئے اور بدنگرد آلود ہے یعنی اس کی حالت ظہر میں احسین مسکینوں والی نظر آتی ہے کہ وہ جو دعا کرے قبول ہو اس کی ذاری حال حلیہ یہی بتا رہا ہوتا ہے وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب یا رب کہتا ہے یعنی دعا کرتا ہے مگر حالت یہ ہے کہ اس کا کھانا حرام پینا حرام لباس حرام اور غزہ حرام فرمایا پھر اس کی دعا کیوں کر مقبول ہو یعنی اگر قبول کی خواہش ہو کہ میری دعائیں قبول ہو جائیں تو قسم حلال اختیار کرو کہ بغیر اس کے قبول دعا کے اسباب بیکار ہیں اس حدیث باق سے معلوم ہوا کہ دعاوں کی قبولیت کا انحسار بھی حلال پر ہے اور اب اس حدیث شریف میں نہ صرف غزہ بلکہ وجود پر استعمال شدہ اشیاء یعنی کے لباس اس کے بارے میں بھی ہے کہ وہ بھی حلال ذریعے سے ہی کما کر پہنا گیا ہو دوسری حدیث مبارک سماد فرمائیے یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے کتاب البیو کے اندر حضرت سیدنا مقدام رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں جس کو کسی نے اپنے ہاتھوں سے کام کر کے حاصل کیا ہے اور بے شک اللہ تعالی کے نبی حضرت دعود علیہ السلام اپنی دستکاری سے کھاتے تھے یعنی حضرت دعود علیہ السلام اپنے ہاتھ کی محنت سے جو آمدن ہوتی تھی اس میں سے تناول فرماتے تھے تیسری حدیث مبارک سماد کیجئے یہ بھی صحیح بخاری کے اسی باپ میں موجود ہے اور حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو روایت کیا کہ سرور عالم شفیع عظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی پرواہ بھی نہ کرے گا کہ اس چیز کو کہاں سے حاصل کیا ہے حلال سے یا حرام سے بس آمدن ہو رہی ہے بڑھوتی ہو رہی ہے مال میں جائداد میں اسباب میں دکانوں میں مکانوں میں بینک بیلس میں دیگر چیزوں میں بڑھوتی ہو رہی ہے بس وہ اسی کو دیکھ کے خوش ہے اس چیز کی تحقیق اس میں غور نہیں کر رہا کہ یہ مال آ کہاں سے رہا ہے یا میں خود کما رہا ہوں تو میرا طریقہ کار شریعت اسلامیہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہے یا کہ اس کے مخالف ہے یہ بدلتے دور کی باتیں اور قرب قیامت کی باتیں اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بہت پہلے بیان فرما دی ایک اور عدیش شریف سمات فرمائیے یہ جامع ترمزی کتاب الاحکام کے اندر حدیش شریف ہے اس کو روایت کیا ام المؤمنین مخدومت المسلمین محبوبہ محبوب رب العالمین سیدتنا صدیقہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہم نے کہ حضور اقدس شفیع محشر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو تم کھاتے ہو ان میں سب سے زیادہ پاکیزہ وہ ہے جو تمہارے قصب یعنی کے کمائی محنت سے حاصل ہے اور تمہاری اولاد بھی من جملہ قصب کے ہے اب اولاد بھی من جملہ قصب سے اس سے کیا مراد ہے یعنی اگر ماباب کو ضرورت ہو تو بوقت ضرورت اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہیں ایک اور حدیث شریف یعنی پانچویں حدیث شریف ہے آپ کے گوشت گزار کی جا رہی اس کو بڑے غور کے ساتھ سامات فرمائیے گا امام احمد بن حنبل راہی محلہ نے اس حدیث کو مسند میں نقل کیا اور اس کے راوی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں سرکار کریم روف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں اور اگر اس مال حرام کو خرج کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں اور اپنے بعد چھوڑ مرے یعنی وہ مال تو یہی رہ گیا جو اس نے کمایا تھا حرام کے ذریعے سے اور وقت موت آیا اور مر گیا تو فرمایا بعد میں چھوڑ مرے تو جہنم کو جانے کا سامان ہے اس حدیشری میں کیا بتایا گیا کہ مال کی تین حالتیں ہیں اور حرام مال کی تینوں حالتیں خراب ہیں ایک مال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرج کیا جائے ایک مال وہ ہے جو بندہ اپنی ذات پہ خرج کرے ایک مال وہ ہے جو چھوڑ کے مر جائے حرام مال کی تینوں کیٹہ گریوں میں خرابی ہی خرابی ہے اور وہ پہلی حدیث آپ سن چکے اللہ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا کچھ قبول نہیں فرماتا تو لہٰذا مال حرام سے اگر وہ خیر خراج سخاوت کرنا چاہے گا تو اس کا کوئی عجر و سباب نہیں اپنی زندگی اور معامولات میں خرج کرنا چاہے گا تو حدیث شریف میں فرمایا اس کے لیے اس میں برکت نہیں ہے آج ہر دوسرا تیسرا گھر اسی پریشانی کا شکار اور اظہار کرتا ہوا نظر آتا ہے برکت نہیں ہے جی برکت نہیں ہے جی پیسے آ رہے ہیں پتہ نہیں چلتا کہ کہاں چلے گئے تو اس کے لیے آپ کو تعویزات والوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے سب سے پہلے ذریعہ آمدن کو چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا ہماری کمائی ہمارا جو مال ہمیں مل رہا ہے وہ طریقہ کار حلال ہے یا حرام ہے اگر حرام ہے تو پھر اس کا حل کیجئے حلال کی طرف قدم بڑھایا جائے اور اگر حلال ہے تو پھر بھی توبہ و اسیخفار کا عمل جاری رکھا جائے اللہ کے حضور برکت کا سوال کیا جائے وہ بہتر رزق عطا فرمانے والا ہے اور اسی طریقہ کے ساتھ فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا یہ وہی اسی حدیث کا تسلسل مسند احمد کا اللہ تعالیٰ برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا ہاں نیکی سے برائی کو محب فرماتا ہے یعنی مٹاتا ہے بے شک خبیص کو خبیص نہیں مٹاتا تو حرام چیز جو ہے وہ حلال نہیں ہو سکتی حرام چیز میں برکت نہیں ہو سکتی حرام چیز میں خیر نہیں ہو سکتی چھتی حدیث مبارکہ سماعت کیجئے گا اس حدیث شریف کو امام بہقی نے شعب الایمان کے اندر نقل کیا حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے سرکار دو عالم صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے جیسا شروع میں میں ارز کر چکا کہ خوراک سے ہی وجود کی نشو نمہ ہوتی ہے ہم جو کھاتے ہیں وہ جزوے بدن بنتا ہے اسی سے گوشت کی پروان ہوتی ہے تو ارشاد فرمایا جو گوشت حرام سے اگا ہے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا یعنی ابتداء اور جو گوشت حرام سے اگا ہے اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے والی آذو باللہ تعالی اسی طرح امام بہقی رحمہ اللہ نے شعب الایمان میں ایک اور حدیث نقل کی جو حضرت سینا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا حلال کمائی کی تلاش بھی فرائض کے بعد ایک اہم فریضہ ہے تو جس طرح نماز فرض ہے روزہ فرض ہے حج فرض ہے زکاة فرض ہے اسی طریقہ کے ساتھ جب قصب کے شعبے میں ہم داخل ہوتے ہیں تو رزق حلال کمانے کو بھی فرائض کا حصہ قرار دیا گیا کہ دیگر فرائض کے بعد اہم ترین فرض حلال کمانا ہے آٹھویں حدیث پاک سمات کیجئے یہ حدیث پاک امام احمد بن حمبر رحمہ اللہ نے مسند شریف میں نقل کی اور اس کے راوی سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور امام طبرانی نے اسی حدیث کو سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا جانے جانا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا کہ حضور سب سے بہتر کا سب کون سا ہے بہتر کام کمائی کون سی ہے تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی بیع یعنی ایسی خرید و فروخت کہ جس میں خیانت اور دھوکہ نہ ہو نومی حدیث باق سماعت کیجئے یہ بھی امام تبرانی نے اس کو موجم کبیر میں نقل کیا اور اس کے راویت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی بندہ مومن پیشہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے یعنی وہ بندہ مومن جو حلال کمائی کا پیشہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالی ایسے بندہ مومن کو پسند فرماتا ہے اس سے محبت فرماتا ہے تو یہ قریب قریب نو حدیث مبارکہ آپ کے اس کے زمن میں دو قرآن کی آیات ابھی تک بیان ہو چکیں کہ جس میں حلال کمانے کی طرف رغبت دی گئی اور حرام سے بچنے کا حکم دیا گیا اب مال کو حاصل کرنا آمدن یہ تجارت کے ذریعے ہوتی ہے تجارت مختلف شعبوں میں بٹی ہوئی ہے تجارت یعنی خرید و فروخت اس کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی دین اسلام مسجد کی چار دیواری تک محدود نہیں دین اسلام کا اہم فریضہ پانچ وقت کی نماز اس کی ادائیگی کی جگہ مسجد ہے اور رہ گئی تعلیمات اسلامیان تو وہ زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی کرتی ہے اور سچا مسلمان وہی ہے جو زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی اکل کے گھوڑے نہ دڑائے معاشرے کے رنگ کو نہ دیکھے سماج کے طریقے کو نہ دیکھے بلکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات کو دیکھے اس حکم پر چلے گا تو انشاء اللہ تعالی دنیا میں بھی خیر پائے گا اور آخرت میں بھی خیر پائے گا یہ سلسلے کی دسمی حدیث شریف ہے اور اس حدیث مبارک کو بھی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے اور ایک حدیث ترمزی شریف اور سنن دارمی کے اندر اور دار قتنی کے اندر موجود ہے اور اس کو روایت کیا حضرت سیدنا ابی سعین رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ابن ماجہ میں یہی حدیث حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تاجر راست گو امانت دار دیکھئے یہاں کیا چیز بیان فرمائی تاجر تجارت کرنے والا اس کی کیڑا گری کیا ہو راست گو یعنی سچ بولنے والا اور امانت دار یعنی کاروباری معاملات میں وہ دھوکہ نہ دے اپنے گاہک کو تاجر جو سچا ہو اور امانت دار ہو وہ قیامت کے دن انبیاء صدیقین و شہادہ کے ساتھ ہوگا آپ غور فرمائیے کہ نیکیوں میں سے یہ بھی کس قدر اہم نیکی ہے کہ بندہ تجارت کے اندر صداقت کو دامکی کے ساتھ جڑا رہے اور سچائی کے ساتھ جڑا رہے دھوکہ نہ دے خیانت نہ کرے کم نہ تولے کم نہ ناپے ڈنڈی نہ مارے جھوٹ نہ بولے تو ایسے تاجر کے لیے کس قدر کتنا بڑا انعام ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قیامت کے دن نبیوں صدیقوں اور شہادہ کے ساتھ ہوگا اور یقیناً قیامت کے دن وہ مقام اہم ترین مقام ہوگا کہ جہاں اللہ کے نبی رونق افروز ہوں گے شہادہ ہوں گے اور صدیقین ہوں گے ایک اور حدیث شریف سمات کیجئے یہ گیارمی حدیث مبارک ہے ترمزی بن ماجہ سنن دارمی میں اور امام بہقین شعب الایمان میں حضرت برعار رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے روایت کیا سرکار دعالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجارت کرنے والے قیامت کے دن فجار یعنی فجار کا مطلب ہوتا ہے بدکار اٹھائے جائیں گے مگر جو تاجر متقی یعنی پرہیزگار اور اللہ سے ڈرنے والا ہو اور لوگوں کے ساتھ احسان کرے اور سچ بولے اس حدیث شریف میں بیان کر دیا گیا کہ جو تاجر سچ نہ بولے لوگوں کے ساتھ بھلائی احسان نہ کرے اور جو تاجر دھوکے سے کام لے وہ قیامت کے دن بدکاروں کی سب میں ہوگا تو یہ تجارت کے اصولوں میں سے یہ بیان کیا گیا ہے ایک تو وہاں فضیلت بیان ہوگی نبیوں صدیقوں اور شہدہ کی سنگت اور یہاں اگر کوئی تجارت کی اس صداقت کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ فاجروں کی صف کے اندر قیامت کے دن کھڑا ہوگا بارویں حدیث پاک سمات کیجئے اس حدیث مبارک کو امام احمد بن حنبل نے مسند کے اندر نقل کیا اور طبرانی میں بھی ہے سعیب نے خزیمہ میں بھی ہے امام حاکم نے بھی اسے نقل کیا کہ جانِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تجار بدکار ہیں لوگوں نے ارز کی یا رسول اللہ کیا اللہ تعالی نے بیع یعنی تجارت کرنے کا جو عمل ہے اس نے حلال نہیں کیا فرمایا ہاں بیع خرید و فروخت حلال ہے لیکن اب سرگار فرما اس کی وضاحت ارشاد فرما رہے ہیں جن تاجروں کو بدکار و فجار فرمایا فرمایا یہ لوگ بات کرنے میں جھوٹ بولتے ہیں اور قسم کھاتے ہیں اور اس قسم کھانے میں بھی جھوٹے ہوتے ہیں تیر بھی حدیث پاک سمات کیجئے امام بہقی شافعی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو شعب الایمان میں نقل کیا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمام کمائیوں میں زیادہ پاکیزہ ان تاجروں کی کمائی ہے کہ جب وہ بات کریں جھوٹ نہ بولیں اور جب ان کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کریں اور جب وعدہ کریں تو اس وعدے کا خلاف نہ کریں اور جب کسی چیز کو خریدیں تو اس کی مضمت یعنی برائی نہ کریں اور جب اپنی چیز بیچیں تو اپنی چیز کی بیچنے وقت اس کی تعریف میں مبالغہ نہ کریں اور ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں ڈھیل نہ ڈالیں اور جب ان کا کسی پر آتا ہو تو سختی نہ کریں میں قربان حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر حضور کے ارشادات کا حسن دیکھئے کہ دو سطروں کے اندر ایک تاجر کے لیے اتنا شاندار اصول بیان فرما دیا آپ کہہ لیجئے کہ یہ خرید و فروخت کام کاز کام دھندا کرنے والوں کے لیے ایک شاندار نساب ہے جو آقا علیہ السلام نے بیان فرما دیا آپ اثر نو اس پر غور کیجئے تاجر کن کی کمائی اچھی ہے نمبر ایک کہ جب بات کریں گاہ کے ساتھ لیندین کی تو اس میں جھوٹ نہ بولیں نمبر دو اگر ان کے پاس امانت رکھی جائے تو اس امانت میں وہ خیانت نہ کریں نمبر تین ان لیندین کے معاملات میں لوگوں کے ساتھ جو وعدہ کریں جو معاہدہ کریں تو اس وعدے کی پاسداری کریں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ کریں اور جب کسی سے چیز خریدنے لگیں تو اس کے ریٹ کو ڈاؤن کرنے کے لیے اور جس سے خرید رہا ہے اسے مرعوب کرنے کے لیے اس چیز کی نہیں جی یہ تو چیز ہی بڑی نکمی ہے جی یہ وہ اس میار کی نہیں ہے جو فلان جگہ پہ ملتی ہے تمہارا تو یہ سمان ہی ایسا نہیں ہے تمہاری تو یہ چیز ہی ایسی نہیں ہے تو خرید خود خریدنے کی بات آئے تو چیز کی مضمت کریں ماز اس لیے کہ اس کو انڈر پریشر کر کے مال کا ریٹ کم لگائے قربان جائیے ان پاک لوگوں پر جن کے دلوں میں خوف خدا بستا تھا ہمارے امام امام العائمہ حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کپڑے کے بہت بڑے تاجر تھے آپ نے ورکر رکھے ہوئے تھے جو مختلف منڈیوں میں جا کر کپڑا فروخت کرتے تھے ایک مرتبہ ایک بی بی سرگار امام عاظم رحمہ اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے اپنے ہاتھ سے کپڑا بنا تھا اور حضرت امام کی خدمت میں لائی کہ جب آپ اپنا مال بیشتے ہیں تو یہ بھی مجھ سے خرید لیں اس میں بیش دیجئے گا حضرت امام عاظم رحمہ اللہ نے اس بی بی سے سفسار کیا کہ اس کا کیا ریٹ ہے اس نے کہا کہ میں تو کچھ نہیں بتا سکتی آپ خود ریٹ مقرر کر لیں فرما نہیں پھر بھی تم بتاؤ تو اس نے معمولی قیمت بتائی اس بی بی نے جو اپنے ہاتھ سے کپڑا بن کر لائی تھی تو کروڑوں ہنفیوں کے پیشوا حضرت امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے سن کر فرمایا کہ تم پیسے کم بتا رہی ہو تمہارے اس کپڑے کا ریٹ یہ نہیں یہ ہے اور آپ نے اس بی بی کے بتائی ہوئے پیسوں سے کہیں زیادہ رقم بتائی اور اتنے میں اس سے وہ تھان خرید لیا یہ ہے صدق والے تاجر اور سچے لوگ کہ جو نہ تو کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے تھے اور نہ ہی کسی کی سادگی کا فائدہ اٹھاتے تھے بلکہ جو حقیقت ہوتی تھی اس حقیقت کو اختیار کرتے تھے تو لہذا فرما تاجر جب خود کسی سے کچھ خریدے تو اس کی مضمت بلا وجہ نہ کرے ہاں اس میں واقعی اوریجنل طور پر کوئی نقص ہو تو وہ تو نہیں ہے کہ اس میں بندی لگ گئی کہ وہ اس نقص کو بیان نہیں کر سکتا اور آگے کیا فرمایا کہ جب اپنی چیز فروخت کرے تو اب اس میں وہ زمین آسمان کے قلابے نہ ملائے کہ جو وصف خوبی اس کی بیچی گئی چیز میں موجود نہیں ہے وہ بھی لالا کہ اس کے اندر ڈالے اور اس کے لیے ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے ہرگز نہیں اور پھر جب اس نے کسی کا کچھ دینا ہو یعنی قرض ہے تو اس کی ادائیگی میں غفلت نہ کرے اور جب اس پر کسی کا کچھ آتا ہو یعنی اس تاجر کا کوئی مقروض ہو تو فرمایا وصولی کے اندر سختی نہ کرے یہ دو سطروں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال درجے کے رہنما اصول بیان فرما دیئے تاجر حضرات کے لیے چودہویں حدیث پاک سماد کیجئے اور یہ جو حدیث مبارک میں آپ کے گوشت گزار کر رہا ہوں یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے صحیح مسلم کے اندر کتاب الایمان اور اس کو روایت کیا سینا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بیع یعنی خرید و فروخت میں حلف یعنی قسم کی کسرت سے پرہیز کرو اللہ دی قسمیں انہیں دیئے اللہ دی قسمیں ایسا ہے اللہ کی قسم ایسا ہے اللہ کی قسم ایسا ہے خدا کی قسم ایسا ہے تو خرید و فروخت میں وہ طفان قسموں کا لوگ لے کے آتے ہیں الامان والحفیظ تو آقا علیہ الصلاة والتسلیم نے فرمایا کہ حلف کی کثرت سے پرہیز کرو کہ یہ اگرچہ چیز کو بکوا دیتا ہے یعنی وہ جو زیادہ قسمیں کھانا ہے نا تو اگلا بندہ جو ہے وہ کہلے یار یہ اللہ کے نام کی قسمیں کھا رہا ہے تو اتنی قسمیں یہ جھوٹ تو نہیں کھا سکتا تو وہ ان قسموں کے پریشر میں آگر وہ چیز خرید لے تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا زیادہ قسمیں کھانے سے پرہیز کرو یہ قسمیں کھانا اگرچہ چیز کو تو بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے آپ خود غور کیجئے ہم برکت جو نہیں رہتی اس کے اسباب یعنی برکت کا نہ ہونا اس کے اسباب جو ہیں وہ بھی ہم اس پہ صحیح طریقے پہ غور نہیں کرتے مثال کے طور پر جیسے میں نے ابھی ارز کیا کہ اگر مال میں برکت نہیں آپ نے ایک حدیث ابھی سنی کہ وہ حرام سے کما کے صدقہ کرے قبول نہیں خرچ کرے برکت نہیں اس حدیث شریف میں بھی یہی فرمایا کہ پریز کرو قسمیں کھانے سے یہ مال بکوا دیتا ہے لیکن برکت کو مٹا دیتا ہے تو یہ کہنا جی کسی کی وہ جناب وہ بس کسی نے نہ مجھے لگتا ہے کہ مجھ پہ میرا کام بان دیا ہے کاروبار کی بندش ہو گئی ہے ہم مانتے ہیں کہ تعویزات اور جادو کے ذریعے بہت کچھ ہو جاتا ہے اس کا امکان موجود ہے لیکن جو چیز کھلی کھلی واضح اور ایان طور پر ہمارے آقا علیہ السلام نے بیان فرما دی ہے کہ کس چیز سے مال سے برکت ختم ہوتی ہے ہمیں اس پر پہلے غور کرنا چاہیے کہ کہیں ہم اس کام میں مبتلا تو نہیں ہیں آئیے ایک اور عدی شیف سماعت فرمائیے یہ حدیث بھی صحیح مسلم کے اندر موجود ہے حضرت سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے حضور سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین شخصوں سے اللہ تعالی قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا اور نہ ہی ان تین شخصوں کی طرف نظر فرمائے گا اور نہ ہی ان تین شخصوں کو پاک کرے گا اور ان کے لیے تکلیف دے عذاب ہوگا نہ تو اللہ تعالی ان تین کردہ گریب آلے لوگوں سے کلام کرے گا نہ نظر رحمت فرمائے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا بلکہ ان تین اشخاص کو دردناک عذاب ہوگا سیدنا ابو زر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارز کی وہ خائب و خاسر ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور وہ کون لوگ ہیں یعنی اتنی وعید حضور وہ تین لوگ کون ہیں تو آقا علیہ السلام و تسلیم نے ارشاد فرمایا نمبر ایک کپڑا لٹکانے والا اب کپڑا لٹکانے سے مراد کیا ہے کہ جو بندہ تکبر کی نیت سے تکبر کی وجہ سے کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے یاد رہے ہم اپنے ان سلسلوں میں کئی مرتبہ اس چیز کی وضاحت مختلف آحادیث کے بیان کے دوران کر چکے کہ عرب کے اندر اکثریت تحمد بانتے تھے اور وہ تحمد جس کو ہماری بولی میں دھوتی بھی کہتے ہیں اس کی کپڑے کو لمبا چھوڑ دیتے تھے اور لمبا چھوڑنے سے مراد یہ ہے کہ وہ کپڑا زمین پر پڑتا اور گھسرتا تھا اور یہ تفخر ہوتا تھا جسے ہماری پنجابی میں ٹور ٹپا کہتے ہیں اور یہ عمل ان کا از رہے تکبر ہوتا تھا یعنی وہ اپنی ٹور اور پرسنیلٹی اس انداز پر ظاہر کرتے تھے چونکہ تکبر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو ہر اس عمل و حرکت سے منع فرما دیا کہ جس عمل و حرکت سے متکبرین کے ساتھ مشابہت پیدا ہوتی ہو لہٰذا اگر کوئی بندہ از رہے تکبر ایسا کرتا ہے تو یہ سخت وعید اس کے لیے ہے اور یہاں یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھئے کہ بعض حضرات جب نماز ادا کرتے ہیں تو وہ ٹخنوں سے شلوار پیجامہ کو اوپر کرنے کے لیے اپنے اس شلوار پیجامے کو فولڈ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں کپڑے کو گھرسنا مولڈ کرنا حضور پرنور علیہ السلام تو وہ تسلیم نے فرمایا حدیث پاک کا مفہوم اور اس کا ہے کہ حصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی نے نماز میں کپڑا گھرسنے سے منع فرمایا لہذا ٹخنے اگر ننگے نہیں تھے نماز پڑھ لی نماز ہو گئی مگر عمل خلاف سنت ہوا اب ٹخنے ننگے کرنے کے لیے اگر شلوار کو فولڈ کرے گا کپڑے کو گھرسے گا تو چونکہ فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے اس لیے فقایہ حناف نے اس کے تات یہ بیان کیا کہ نماز میں کپڑا گھرسنا اس کو فولڈ کرنا یہ مکروح تحریمی یعنی حرام کے قریب ہے تو اب اس کا حال تو یہی ہے کہ جب ہم کپڑے سلوائیں تو سائز ایسا رکھے کہ گھرسنے کی ضرورت نہ پڑے تو جو عز رہے تکبر کپڑا لٹکائے اب بعض لوگوں کو اس میں اوزر بھی ہوتا ہے ایک دفعہ حضور پرنور علیہ السلام نے اسی قسم کا مضمون حدیث شریف کا کہ جو کپڑا تحمد کا ٹخنوں سے نیچے لٹکتا ہے اتنا حصہ آگ میں ہے حضرت امیر المومنین امام المتصدقین خلیفہ اول بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنواردہو سہت ماند تھے تو وہ جب تحمد شریف بانتے تو مبارک شکم جو تھا اس سے کپڑا بسا اوقات چلنے کی صورت میں ڈھلک جاتا اور جس سے وہ تحمد کا کپڑا ٹخنوں سے بعض اوقات نیچے چلا جاتا تو شہنشاہ صدق و صفا حضور کے اس ارشاد کو سن کر سامعین سے فرمانے لگے آئندہ اگر میرے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے لٹکتا پاؤ تو کٹ دینا کریم رحیم آقا علیہ السلام نے فرمایا مفہوم اس ارشاد کا اے ابو بکر یہ حکم تیرے لیے نہیں ہے کیونکہ تم ایسا تکبر کے ساتھ نہیں کرتے قربان جائیے حضور کی نگاہ پر کہ دل صدیق اکبر کا ہے اور خبر حضور صلی اللہ علیہ السلام کو ہے اور یہی بات سیدی استاد زمن برادرِ آلہ حضرت مولانا حضور رضا علیہ الرحمد نے کہی کہ بندہ مٹ جائے نہ قدموں پہ وہ بندہ کیا ہے اور بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے تو جو تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والا پہلا یہ اور دوسرا کسی کو کچھ دے کر احسان جتانے والا ہے دیکھئے آپ تسلسل کو بھولنا جائیے گا تین اشخاص ایسے ہیں کہ جن کی طرف اللہ نہ رحمت کی نگاہ فرمائے گا نہ کلام فرمائے گا نہ پاک فرمائے گا بلکہ ان کو درد ناغ عذاب ملے گا اور اس میں پہلا تکبر کی وجہ سے کپڑا لٹکانے والا اور دوسرا دے کر احسان جتانے والا اور تیسرا جوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلانے یعنی بیچنے والا تو یہ غور کر لینا چاہیے کہ ہم معمولی چند سکوں کی خاطر کہیں اپنی آخرت کو خراب تو نہیں کر رہے اور ان سخت وعیدات و عذابات کے لیے اپنے آپ کو پیش تو نہیں کر رہے اللہ ہمیں بچا لے اپنی پناہ ہمیں رکھے اور ہمیں سچائی کا دامن تھامے رہنے اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اقدس پر عمل کی دولت عطا فرمائے اب ایک اور حدیث شریف سماد فرما لیجئے یہ حدیث مبارک سننے ابی دعوت کتاب البیو کے اندر موجود ہے حضرت قیس رضی اللہ تعالی نے اس کو روایت کیا سرکار دعالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے گروہ تجار اے تاجروں کے گروہ بیع میں لغو یعنی کہ فضول بات اور قسم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں کہ اگر کسی سے بے ارادہ غلطی میں مسٹیک میں بھول چوک میں یہ وہ کٹاگری بیان ہو رہی ہے کہ خریدو فروخت میں فضول بات اور قسم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ صدقہ کو ملا لیا کرو تو یہ کل بھی ایک مسئلے کے تادی حدیث پاک کے تادی ہم نے بیان کیا تھا کہ نیکی قبول ہونے کے لیے یا توبہ کا سوال کرنے کے لیے پہلے صدقہ دے لو کہ صدقہ دینا نیکی ہے اور نیکی توبہ کی قبولیت میں معامن ہوتی ہے گرامی قدر حضرات یہ چند آحادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی ہیں صدر شریعہ بدر طریقہ خلیفہ آلہ حضرت سیدی مفتی محمد امجد علی آزمی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بہار شریعت کے اندر ایک پورا باب بہار شریعت کا گیارمہ حصہ ہے اور انہوں نے جو چپٹر یہاں قائم کیا ہے اس کا نام ہے قصب حلال کے فضائل تو وہ ان آیات و آحادیث کو نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ تجارت بہت عمدہ اور نفیس کام ہے مگر اکثر تاجر کذب بیانی یعنی جھوٹ سے کام لیتے ہیں بلکہ جھوٹی قسمیں کھا لیا کرتے ہیں اسی لیے اکثر آحادیث میں جہاں تجارت کا ذکر آتا ہے جھوٹ بولنے اور جھوٹی قسم کھانے کی سات ہی سات ممانعت بھی آتی ہے اور یہ واقعہ بھی ہے کہ اگر تاجر اپنے مال میں برکت دیکھنا چاہتا ہے تو ان بری باتوں سے گریز کرے تاجروں کی انہی بدعنوانیوں کی وجہ سے بازار کو بدترین بقائے زمین فرمایا گیا یہ حدیث پاگ میں فرمایا گیا ہے کہ زمین کا بدترین ٹکڑا بازار ہے اور اس کی وجوہات یہی ہیں اور یہ کہ شیطان ہر صبح کو اپنا جھنڈا لے کر بازار میں پہنچ جاتا ہے اور بے ضرورت بازار میں جانے کو برا بتایا گیا یعنی شیطان کی انٹری صبح صویرے بازار کے اندر ہے کہ وہ تاجروں کو دکانداروں کو وہ ریڑی والا ہو وہ چھابڑی والا ہو وہ پھٹھارے والا ہو وہ دکان والا ہو وہ بہت بڑی دکان والا ہو یہ چھوٹے بڑے کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ خرید و فروخت جو بھی کر رہا ہے تو شیطان کی کوشی یہ ہے کہ لوگوں کو اپنے جھنڈے کے تلے لائے اور ہمیں حضور کے جھنڈے کے نیچے جانا ہے سرکار علیہ السلام نے جس طرح ہماری رہنمائی فرمائی ہے اس کے مطابق ہمیں اپنے کام کرنے چاہیے صدر شریعہ مزید فرما دے ہیں کہ قرآن کریم کا یہ ارشاد اور یہ انہوں نے اٹھار ماں پارا سورہ نور کی آیت نمبر سینٹیس نقل کی کہ اللہ جل جلالہو نے قرآن پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ بہت سارے بندے ایسے ہیں اللہ فرماتا لا تلہیہم تجارتون ولا بیعن عن ذکر اللہ اس میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تجارت و بیع یاد خدا سے غافل کرنے والی چیز ہے اور اس سے دلچسپی غفلت لانے والی ہے اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا اور آگے انہوں نے یہ قرآن حکیم کی آیاء مبارکہ کوڈ کی ہے سورة الجمعہ کی آیت نمبر گیارہ اور کل ہم اس کا جمعہ کی اہمیت کے عنوان سے اس کو بیان کر چکے تو لکھتے ہیں کہ تجارت میں اتنا انہماک یعنی مشغولیت نہ ہو کہ یاد خدا سے غفلت کا سبب بن جائے صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت قطادہ کہتے ہیں حضرات صحابہ اکرام علیہ مریدوان خرید و فروخت و تجارت کرتے تھے مگر جب حقوق اللہ میں سے کوئی حق پیش آ جاتا تو ان کی یہ تجارت ان کا یہ کاروبار ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا تھا وہ اللہ کی یاد کے حق کو ادا کرتے تھے اور آخر کے اندر گیارہ بجنے کو ہیں آخر کے اندر بزار میں جاتے وقت کی ایک دعا اور اس کی فضیلت سماعت فرما لیجئے حدیث شریف میں ارشاد ہوا اور یہ حدیث پاک جامعہ ترمزی کی دعاوں والے چپٹر میں ہے اور اس کو روایت کیا ہے سینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے کہ جو شخص بزار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لیا کرے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له له الملک ولہ الحمد يحیی ویمیت وهو حی لا يموت بیده الخیر وهو على كل شئی قدیر تو جو بزار میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے گا اللہ تعالی اس کے لیے ایک لاکھ نیکی لکھے گا ایک لاکھ گناہ مٹا دے گا اور ایک لاکھ درجہ بلند فرمائے گا اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنائے گا آج اتنا ہی اور انشاءاللہ عزوجلہ کل مزید حلال کھاؤ کا دوسرا حصہ اور پھر اس زمن میں بہت ساری ایسی غلطیاں کہ تھوڑی سی توجہ کریں گے تو انشاءاللہ ان غلطیوں سے بچ جائیں گے مال میں برکت بھی ہوگی حلال کی رحمت اور نور بھی شامل ہوگا اور خیر بھی شامل ہوگی اسی طرح اس اسلوہ علم و عدب سے جڑے رہیے اور اسے پبندی کے ساتھ دیکھتے رہیے دوست احباب تک یہ پیغام پہنچاتے رہیے اس خیرے کار خیر میں آپ بھی معاون بن جائیے محمد میمون صاحب ہیں فیصل اسحاق صاحب ہیں ملک زیشان صاحب ہیں مہر یاسین صاحب ہیں سب کو جن جن ادرات نے اسلام لکھا ابا علیہ کو مستلام ورحمت اللہ وبرکاتہ محمد فاروق خانسہ پشاور سے ہیں شیق طاہر محمود صاحب ہیں جناب ڈاکٹر محمد رفیق صاحب ہیں میاں مون صاحب ہیں محمد سقلین رضا قادری صاحب ہیں ازاد کشمیر سے حاجی انصر قادری صاحب ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت محبوب مغل صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدیت صاحب آل سے محمد یوسف قادری صاحب ہیں خوش آمدیت حافظ قمر صاحب ہیں جناب کو بھی خوش آمدیت محمد بلال شیخ صاحب ہیں آپ کو بھی ویلکم جی حارون صاحب ہیں جناب کو بھی ویلکم جی عمیر علی صاحب ہیں آپ کو بھی خوش آمدیت حافظ واجد علی قادری صاحب نے سوال پوچھا امام عزیز یا موزن اپنی ڈیوٹی امانداری سے نہ کرے کیا وہ جو اس کا عادیہ لے رہا ہے وہ حرام کے زمرے میں آتا ہے جواب لازمی رشاد فرمائے آپ اس کے لیے کل کے سرسلے کا انتظار کر لیں ہم انشاءاللہ عز و جل امام مدرس خطیب سرکاری غیر سرکاری دواتر کے ملازمین سب کے بارے میں یہ مسائل انشاءاللہ عز و جل ذکر کر رہے ہیں تو سمات کیجئے گا ضرور محمد زیشان صحیح صاحب ہیں جی ابو امیر حمزہ علامہ شفیق و رحمان صاحب ہیں جناب جناب کو بھی خوش آمدیت جناب آٹسو محمد رفیق صاحب نے یہ سوال پوچھا ہے کہ وضو کی حالت میں ناخن کارنے سے وضو پر کوئی اثر پڑتا ہے ہرگز نہیں یعنی کہ کوئی بندہ باوضو ہے وہ چاہے ہاتھوں کے ناخن کاتے یا پاؤں کے ناخن اس سے وضو پر کوئی اثر نہیں پڑتا یعنی اس سے وضو نہیں ٹوٹتا عبدالکریم قادری صاحب ہے جناب کو بھی خوش آمدیت انساری خدر غالباً کمالیے سے یہ حباب ہیں جناب کو بھی خوش آمدیت جی محمد ارسلان قادری رزوی سلام لکھا جی وعلیکم السلام ورحمت اللہ محمد یاسین صاحب جناب کو بھی خوش آمدیت محمد مقدس گل قادری رزوی صاحب کو بھی خوش آمدیت صادق راجپور صاحب خوش آمدیت وعلیکم السلام ورحمت اللہ غلام یاسین بھائی نے لکھا ہے کہ ہم سارا گروپ بیٹھ دیکھ رہے ہیں آج کے لائف سلسلے کو بہت اچھا ہے جی اور جتنے بھی ہمارے حباب دکاندار حضرات ہیں ان سب سے میں کہوں گا کہ یہ آج ہی سے نیت کر لیں دو تین دن یہ سلسلہ اس عنوان پر جو رہے گا کہ اس کو دیکھیں تھوڑی سی توجہ کر لیں انشاءاللہ برکت ہوگی فائدہ ہوگا انشاءاللہ شیخ طاہر محمد صاحب نے پوچھا جائے نماز پر خانہ کعبہ کے نقش پاک بنے ہوتے ہیں کہ جائے نماز پر نماز ادا کر سکتے ہیں دیکھئے ادب کا تقادہ تو یہی ہے کہ گمبہ دے خضرہ شریف یا کعبہ شریف جائے نماز پر ہو پھر وہ قدم اگرچہ اس کے اوپر تو نہیں رکھے جاتے لیکن برابر میں تو ضرور ہوتے ہیں تو ادب اسی کے اندر ہے کہ سادہ جائے نماز ہی پر نماز پڑھی جائے البتہ اگر کسی نے کعبہ شریف کی شبیح یا گمبہ دے خضرہ شریف کی شبیح والے جائے نماز پر بھی نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی ہاں محمد محمون صاحب جنڈا والا سے ہیں انہوں نے بازوں اور پاؤں پہ زخموں کی بات کی یہ گہرے نشان ہے پانی لگنے سے کافی خراب ہو جاتے ہیں اور بعد میں جلن وغیرہ بھی ہوتی ہے زخم بھی خراب ہو جاتے ہیں وضوح کے بارے میں تو اصل میں اگر ایسا وجود پہ زخم ہو یا ایسی چیز ہو کہ اس پہ پانی لگنے سے زخم زیادہ خراب ہو جائے گا اور دیر بار ٹھیک ہو گا تو پھر اس پر فقط مسہ اتنے حصے پر کر لیا جائے فاروق خان صاحب نے مریضہ کا ذکر کیا ان کو خانسی بہت آتی ہے ایک سو گیارہ مرتبہ یا سلام اول و آخر دروشری پڑھ کے پانی پہ دم کر کے آج کل چونکہ سہری افتاری ہے تو سہری افتاری میں وہ خود دم کر کے پی لیں یا آپ دم کر کے کوئی دے دیں انشاءاللہ مالک کریم کے کرم سے شفا ہوگی انشاءاللہ تعالی رانا محمد کاشف عارف صاحب ہیں آپ کو بھی خوشحام دید اسرار جوئیہ صاحب ہیں جناب کو بھی ویلکم سکرین رضا صاحب نے سلام لکھا ہے جو علیہ السلام و رحمت اللہ اور ماشاءاللہ گڑ فتح شاہ میں سلسلہ علم و عدب کثیر تعداد میں عباب اجتماعی طور پر دیکھ رہے اللہ ان سب کو سلامت رکھے خیر و برکت عطا فرمائے اس انتظام و احتمام کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرمائے میرا بھی سب کی خدمت میں محبت بارہ سلام ملک زیشان صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ جس شخص نے عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ نہ پڑے وہ وطر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتا ہے یہ مسئلہ پہلے بھی عرض ہو چکا جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑے تو وطر تنہا پڑھ لے ایک جماعت کے ساتھ فرض نہیں پڑے اور وطر جماعت کے ساتھ پڑھ لے گا تو وطر ہو جائیں گے اورنگ زیب جابمی اور کاری شاہد رزوی اسلام آیا جی والیکم السلام ورحمت اللہ حارون آگے مجھے پڑھنے میں کوئی دکت ہو رہی ہے بلوچی شاہد لکھا ہے دعا سے نوازہ ہے آپ نے جی جزاک اللہ خیر اور مجھے اگلا لفظ پڑھنے میں مسٹری کوئی ہو تو معذرت نواب راجبود صاحب ہے جی اسلام لکھا جناب نے والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ علامہ محمد آسم چشتی صاحب ماشاءاللہ آپ جہانیاں سے منڈی جہانیاں سے سید فیض عباس قمر بخاری صاحب کے پاس ان سے ملاقات ہوئی ماشاءاللہ شاہ صاحب بھی بہت اچھا کام کر رہے ہیں مانامہ بھی نکار رہے ہیں بہت ساری علمی مفید کتابیں بھی لکھ رہے ہیں اللہ تعالی یہ دین کا کام کرنے والے ہمارے سب علماء کو اللہ سلامت رکھے نورِ قرآن اکیڈمی گھر سے محبوب عالم قادری صاحب کا سلام آیا جی والک جناب یہ لادلا میاں وسیم صاحب ہاں انہوں نے سوال سلام لکھا والکم السلام ورحمت اللہ کیا نماز میں پاؤں ہلا سکتے ہیں سیدھے پہ ہو سکتے ہیں اب یہ نہیں پتا کہ آپ نے یہ کس حالت میں پوچھا ہے قیام کی حالت میں یا اتعیات کی حالت میں تو بعض لوگوں میں یہ جو مسئلہ مشہور ہے کہ اگر انگوٹھا ہل گیا پاؤں کا تو نماز ٹوٹ جائے گی یہ بات درست نہیں ہے اتعیات میں بیٹھے ہوئے ہیں بعض لوگوں کا وجود بھاری برکم ہوتا ہے یا کوئی ایسی پرابلم ہے کہ وہ پہلے ایک قیفیت پر بیٹھے ہیں پر اس کو تھوڑا سا چینج کرنا پڑا جسے بایاں پاؤں تھوڑا ہل گیا تو تب بھی اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی بندہ عبدالقادر حضور فیض عالم گنج بخش رضی اللہ تعالیٰ ان کے شہر پاک سے محبت بڑا سلام وعلیم السلام ورحمت اللہ ذہن نصیب حاضری بارگاہ ہو تو سلام عرض کیجئے گا دعا فرمائیے گا عطیق و رحمان ملک صاحب ہیں جناب نے دعاوں سے نوازا جی بڑی محبت آپ کی جزاک اللہ خیر محمد صدیق عثمانی اے محمد سقلین عثمانی صاحب جناب کو بھی خوش آم دیت امام نے ملک زیشانسہ نے سوال پوچھا ہے کہ امام نے مسئلہ بتایا کہ جس شخص نے جمعہ کا خطبہ نہ سنا ہو وہ جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے اور کسی مسئل میں نماز ادا کرے یہ مسئلہ درست نہیں ہے وہ تاخیر سے اول تو کل بتا دیا گیا ہے کہ جمعہ پہ وقت پہ آنا چاہیے اور اگر کوئی کسی وزر سے نہ آسکا اور خطبہ نکل چکا تو وہ جمعہ کی نماز وہیں پر پڑھے اگر کوئی اور پرابلم نہ ہو تو وقاس رضا صاحب کا سلام آیا جی وعلیم السلام ورحمت اللہ انس قادری صاحب دعاوں سے نوازا ہے جی جزاک اللہ خیر بہت محبت آپ کی محمد عمر سلطانی آسی صاحب آپ کو بھی خوش آمدیت مندہ عبدالقادر سوال پوچھا ہے کہ جمعہ کی دوسری اذان کا جواب مختدی دے سکتے ان کو نہیں دینا چاہیے سننا چاہیے اور اس دوسری اذان میں اسم اقدس جب اذان میں آئے تو دل میں دروش شریف پڑھ لینا چاہیے جناب آصف جعوید صاحب ہیں مہر رمضان کا پہلا جمعہ خیر مبارک جناب اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر انشاءاللہ عز و جل کل سوہ دس بجے حلال کھائیے اس کا دوسرا حصہ اس پر ہم گفتگو کریں گے جن حضرات کے نام آگئے سامنے آتے ہیں میں سب کو دیکھتا بھی ہوں اور دعا گو بھی ہوں اور دعا جو بھی ہوں اور ہاں زیاد جتوئی صاحب جناب کا سلام و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ جن کے نام پہلے گزر جاتے ہیں ذکر نہ ہو پائیں تو وہ دل برداشتہ نہ ہوا کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبتوں کو سلامت رکھے صل اللہ تعالیٰ علن نبیجی الامی جیو آلہی صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا رزاق یا وحاب یا رزاق یا وحاب یا رزاق یا وحاب جلل جلالک ہم سب کو رزق حلال اتا فرما مال حرام سے بچا الہی تو ہمارا مالک ہے رزاق ہے کریم اتنا رزق حلال دے کہ حرام کی طرف نظر نہ اٹھے اے پاک پروردگار حرام کی تمہ اور خواہ سے بھی ہمیں بچا حرام کی طرف سوچنے اور خیال کرنے سے بھی ہمیں بچا اے مولا ہمیں اپنی ذات کے سوا کسی کا محتاج نہ کر مولا جو ہمارے مسلمان بھائی بے روزگار ہیں خزانہ غیب سے ان کی مدد فرما سب کے گھربار میں رزق حلال وسعت اور برکت اتا فرما اپنے محبوب علیہ السلام کی امت پر رحمت اور کرم فرما عالم اسلام اور وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما ہمارے ماں باپ پر رحمت فرما ہمارے ماں باپ کی بخشش فرما تمام مسلمان مردوں تمام مسلمان عورتوں کی بخشش فرما الہی ہماری دنیا اور آخرت بہتر کر دے ہمیں دنیا اور آخرت کے شر سے بچا مولا اپنے حبیب پاک علیہ السلام کا صدقہ ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے کریم ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے اے ہمارے مالک اے ہمارے رب اے ہمارے معبود اے ہمارے مسجود اے رزا کے حقیقی ہمارے ظاہر و باطن کو نیک اور ایک کر دے اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغنینا بفدلک عن منصباک و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا بمولانا محمد و علالہ و صحابہ اجمائے